تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیتو نے کس طرح سے رکی کو اگنور کیا کار پوجا کے ٹائم بھی اور پھر جب رکی نے اسٹیٹس ڈالا ہیپی اینیورسری کا یہاں تک کہ اس نے وہ ٹی شرٹ بھی پہنی جس میں نیتو کے پیروں کے نشان تھے اور بہت اچھے سے وش کیا لیکن پھر بھی نہ نیتو کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا بہت بار کیا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بندے کو اتنا زیادہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کی صحیح غلط ہر بات کو نوٹ کرنا ہی بھول جاتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لکنیت کانٹروورسی میں بھموں پائے کی غلطی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیمیں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے مطلب کہ غلطی تو دونوں طرف سے ہی ہے کسی کی غلطی کم ہے کسی کی غلطی زیادہ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ لکنیت کا فال زیادہ ہے یا بھموں پائے بلکل صحیح ہیں پٹ کہیں نہ کہیں نہ دونوں طرف سے ہی سچویشن خراب ہو رہی ہے پائے اور بھموں نہ کانسٹنٹلی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو لکنیت کو اچھی نہیں لگتی دوسری طرف نیتو بہت زیادہ اگنور کر رہی ہوتی ہے اپنے ان لاؤس کو اور آج کل تو یہ چیز کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے رکی نے جب آشروات لینے کی کوشش کی نیتو نے اسے اگنور کر کے آگے بھڑ گئی نیتو بھموں اور پائے سے بھی صحیح سے بات نہیں کر رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا صحیح بھی ہو کہ نیتو نہ صرف اپنی ویڈیوز کے لیے یہ تمام چیزیں دکھا رہی ہوتی ہے اب یہ بہیویئر اچانک سے کیسے چینج ہو گیا پہلے تو نیتو بہت عرصے تک راوت ویلا میں رہتی سارے فیملی میمبر سے بہت اچھی بانڈنگ تھی لیکن all of a sudden ایسا کیا ہو گیا کہ سب کے لیے اتنا زیادہ دل خراب ہو گیا چلیں سینڈی سے سمجھ میں آتا ہے لڑائی ہو گئی تھی کرن سے بھی سمجھ میں آتا ہے لڑائی ہو گئی تھی لیکن رکی نے نا زیادہ تر اس میٹر میں کوشش کیے کہ ساری چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں لیکن نہیں تو اب ہموں پائی کے بیچ کی دوریاں بھی کم ہو جائیں بٹ یہ understood سی بات ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کے پیرنٹس ہو اور کہیں پہ بھائی اور بھابی ہو آپ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کا ہی ساتھ دو گئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیرنٹس غلط ہیں میں ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہوں نو ڈاؤٹ کہ کیرتی نے ایسا کیا تھا لیکن ہر اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی مطلب ہر بچہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کا ساتھ چھوڑ دے کچھ کا دل نہ اپنے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے رکی کے ساتھ بھی یہ ہی ہو کہ پیرنٹس کے لیے دل سوفٹ ہو وہ انہیں نہیں چھوڑ پا رہا ہو لیکن دوسری طرف نا لکھن اور نیتو کے لیے بھی اس کا دل بہت زیادہ سوفٹ ہے تو پھر نیتو اسے کیوں اگنور کر رہی ہے اس تمام میٹر میں اگر چیزیں بہتر کرنی ہونا تو آپ کو دل سے سب سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے اور چیزیں انہیں سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بٹ یہاں پڑھنا ریزسٹنس دونوں ہی طرف سے کہیں پہ نیتو لکھن کے لیے باتیں ہوتی ہیں تو کہیں پہ نیتو کا اگنور کرنے والا بہیوئر ان تمام چیزوں کو اور زیادہ خراب کر رہا ہوتا ہے فار ایزمپل کہ کتنا اچھا ہوتا اگر نیتو اور لکھن اپنی اینیورسری کا ایک سیلیبریشن لکھن کی فیملی کے ساتھ بھی کر لیتے تو ساری فیملی اگر ساتھ کھڑی ہوتی اور ایک دوسری کی خوشی میں پارٹ لے رہی ہوتی تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہوتی سب ساتھ مل کے کیک کٹ لیتے سب ساتھ مل کے ڈینر کر لیتے اور پھر اپنے ٹور کے لیے چلے جاتے بٹ وہ لوگ تو سیدھا ٹور کے لیے چلے گئے اور دوسری طرف نا راوت فیملی اکیلے ہی ان کی اینیورسری منا رہی تھی اب کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ شاید غلطی نا دونوں طرف سے ہی تھوڑی تھوڑی ہے ایک طرف سے برا بھلا کہا جا رہا ہے جو کہ بھمو پائے کونسٹنٹلی بولتے رہتے ہیں اور دوسری طرف سے نا چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کر کے پیچھے ہٹا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے نا آپ اس کی دوریاں بھڑی ہیں اور اس سب میں آتے ہیں رکی اور کرتی جیسے بھی بھائی بین جن کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ بچارے نا اس میں پس رہے ہیں انہیں کسی ایک کی سائیڈ لینی پڑھ رہی ہے ایک طرف ان کے ماتا پتہ ہیں اور دوسری طرف ان کے بھائی اور بھابی ہیں تو کسی ایک کی سائیڈ ہوں گے تو دوسرا انسان ناراض ہو جائے گا جو کہ بہت ہی غلط ہے اب آپ کا اس بارے میں کیا اپنین آنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی